مرسکول میں کافے لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں کو پتا کہ میں احمدی ہوں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آؤ کس طرح پتا کہ اگر ریلیجن سچ سچ ہے کس طرح پتا کہ اگر ریلیجن سچ ہے اس کے لئے آنسک اس کے لئے آنسک کیا ہوتی ہے ستا مجھے کہاو ریلیجن کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ ترقی کرتا ہے نبی بعض الہامات بتاتے ہیں ہمارے ہمیں اللہ نے یہ بتایا اور وہ باتیں پوری ہوتی ہیں حضرت مصیم علیہ السلام اسلام کس طرح سچا ہے یا احمدیت اور اسلام سچا ہے ہم اسی طرح لیتے ہیں اب اس زمانے میں تو احمدیت یہ کی اسلام ہے آنسک کی غلامی میں ہی آئے اس نے ایک چیز ہے آپ کو ایک الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اب ایک آدمی جو اکیلہ تھا قادیان جو انڈیا کا بھی ایک ریموٹ ٹیسٹ دور دراز کا علاقہ تھا چھوٹا سا گاؤں جس میں نہ کوئی پکی سڑک تھی نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی انظام تھا نہ ٹرین تھی پیزل چلتے تھے دس گیارہ میل اس کے بعد بٹالے پہنچتے تھے وہاں سے ٹرین لیتے تھے بس لیتے تھے اس وقت ایسے حالات میں اللہ نے آپ کو خوشکبریں دیئیں کہ آپ کی تبلیغ ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا اپنے کتابیں لکھیں اسلام کے دفاع میں لکھیں اپنے مسیح اور مہدی ہونے کے بارے میں لکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہیے کے بارے میں لکھیں قرآن کریم کیسے چاہیے کے بارے میں لکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھیں دنیا کو بتائیں اپنی پیش بھائیاں بتائیں اور پھر انڈیا میں پہلے کچھ شہروں میں تبلیغ پہنچی پھر انڈیا سے باہر نکلی اب دنیا میں ایک سن نوے ملکوں میں ون نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی سری ہاں ون نائنٹی سری ون نائنٹی نائن ون نائنٹی نائن ملکوں میں نائنٹی نائنٹی ہو چکی ہے تم پرانا پرانا پچھلے سال کی تعلیم تکریم سنی نہیں دی چار اور ملک مل گئے تھے پچھلے سال دنیا میں اتنی جگہ پہنچ چکی ہے تو یہ سچائی کون کرتا ہے کام کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں کروں گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے یہ کام کرتا ہے کوئی آدمی اکیلہ جو کسی پر اس کچھ بھی نہیں تھا تو خرچ کرنے کے لئے اب اللہ کے حد سے امٹی چاہ رہے ہیں تم یہاں بیٹھی رہی ہو اور یہ شام کو تمہیں ون نائنٹی تھری ملکوں میں دیکھی ہی ہوگی بلکہ ساری دنیا میں جہاں امدیت کے بغیرہ جماعت نہیں وہاں بھی دیکھا جاتا ہے امٹی ہے تو یہ سچائی کی دلیل ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ کام ہوگا اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے لوگ کہیں گے ہماری بھی دعائیں سنتا ہے ٹھیک ہے لیکن دعائیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی جو بے قرار ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگے سن لیتا ہے اللہ میں یہاں نے کہا ہے نا کہ سمندر میں جو جہاز ڈوبرا ہوتا ہے تو بڑے رو رو کے لوگ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے ہم جا کے نا زمین پہ جب پہنچیں گے اپنے گھروں میں تو تیری عبادت کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے شرک لے گیا کریں کوئی کچھ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے ان کو بچا لیتا ہے گھر پہنچتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کون اللہ تا ہے کون عبادت تا ہے کون نماز ہے کہتے ہیں کون سا اللہ ہم تو اپنے بچے آئے ہیں جہاز میں بچا لیتا ہے تو اس لیے یہ سن لیتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زیادہ دوئیں سنتا ہے کبول بھی ہوتی ہیں نشان بھی دیکھتے ہیں اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں پھر ایک نشان جس کو ریکارڈ اپرانہ ہسٹری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اسلام کی بھی سچائی کی دلیل ہے اور احمدیت کی بھی اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسیح مہدی آئے گا تو ایک نشان ہے جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ظاہر ہوا کسی کے نشانی کی طور پر ظاہر نہیں ہوا اور وہ نشان یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو اور سورج کی تاریخوں میں سے جو گرہن لگتا ہے نا گرہن پتا کیا ہوتا ہے ایکلپس ایکلپس ہوتا ہے سورج اور چاند کو ان کے پہلی تاریخ میں سے چاند کو اور دوسری میں سورج کو لگے گا اب پہلی تاریخ چاند کی جو اسٹرونومیسٹ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ چاند کو تین تاریخیں ہیں چاند کی جن میں گرہن لگ سکتا ہے ایکلپس ہوتا ہے چاند کو چاند کی تیرہ تاریخ چودہ تریخ اور پندرہ ٹھیک ہے کیونکہ پہلے دن کا چاند تو ایسی نظر نہیں آتا اس تو گرین نہیں لگ سکتا نہ دوسرا نہ تیسرا تیرہ کو پورا ہو جاتا ہے ہاں تیرہ کو پورا چاند نظر آتا ہے نا اس پر اگر گرین لگے گا کچھ سامنے جب آ جائے گا اس کے تو ہمیں سایہ نظر آئے گا نا اس کا کالا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایک لپس ٹھیک ہے نا تیرہ چودہ پندرہ کو لگتا ہے تو ایٹین نائنٹی فور میں تیرہ تریخ کو چاند کو لگا رمضان کے مہینے میں اور سورج کو لگتا ہے ستائیس اٹھائیس اور انتیس کو اور اٹھائیس تریخ کو سورج کو گرین ہوا پہلے اس میں ہوا ایسٹرن اہمستیر میں سین ایٹین نائنٹی فور میں اور اگلے سال ویسٹ میں ہوا نائنٹی فائیو میں دنیا نے دیکھا اور ریکارڈ ہے لیبریڈیوں میں امریکہ کے بھی پڑا ہوا ہے انہوں نے بھی دیکھا یہاں بھی تھا ریکارڈ واقعباروں میں آ گیا تو یہ نشان ثابت ہوا جبکہ حضرت مسیح محمد اسلام کا دعویٰ اور کلیم پہلے سے موجود تھا تو اس لیے کہ میں مسیح و مہدی ہوں لوگوں نے نشان مانگا نا تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو رمضان کے مہنے میں یہ ایک کلیم بھی موجود ہے دعویٰ موجود ہے مسیح مہدی ہونے کا اور اسمان کا نشان بھی موجود ہے جس کے بارے میں چودہ سو سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے سچے نبی تھے ان کی پیش گوئی چودہ سو سال بعد پوری ہوئی پھر حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس پیش گوئی کے مطابق پیش گوئی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے ریفلیشن رافیسی ٹھیک ہے انہیں یہی کہا پہلے تو وہ کی تھی پیش گوئی اور اس کے بعد اس طرح پوری ہو گئی اور دنیا نے دیکھی تو یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے حیسائیوں کہہ سکتے ہیں ہم نے دیکھا ریکارڈ میں موجود ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا سکتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے